بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کی دو ایسے واقعات بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے حضرت قیسمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے جب واپس ہوئے تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ کون تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ تھا اس شخص نے عرض کی وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے عرض کی آپ مجھے ہوا پر زوار فرما دیں تاکہ وہ مجھے ہند پہنچا دے آپ نے ہوا کو بلا کر اسے اس پر سوار کر دیا اور ہوا نے اس شخص کو ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا جب دوبارہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے ایک ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مجھے تاجب ہو رہا تھا کہ مجھے اس شخص کی روح ہند میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت قیم سر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے سے اس کی خبر دے دینا عرض کی میں آپ سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا بس ایک رکہ میری طرف گرائے جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کا وصال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک فرشتے نے اللہ پاک سے حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حضری کی اجازت چاہی چنانچہ اس نے زمین پر آ کر حضرت کو سلام کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا ملک الموت سے کوئی واسطہ ہے اس نے عرض کی جی ہاں وہ فرشتوں میں میرے بھائی ہیں اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے مجھے کوئی نفع دلوا سکتے ہو اس فرشتے نے عرض کی اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا البتہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی وفاد کے وقت آپ پر نرمی کریں پھر کہنے لگا میرے پروں پر زوار ہو جائیے آپ علیہ السلام ان کے پروں پر زوار ہو گئے اور وہ آپ کو آسمانوں کی طرف لے گیا وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت علیہ السلام سے گزارش کی مجھے آپ سے ایک کام ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری غرض معلوم ہے تم حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو لیکن ان کا نام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھا لمحہ ہی باقی ہے چنانچہ اس فرشتوں کی پروں پر ہی حضرت عدریس علیہ السلام وسال فرما گئے دوستوں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ